السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا ہمارا سبق ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 231 اور آیت نمبر 231 چلیں اللہ تعالیٰ کے پاپر کے نام کے ساتھ اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَلَّقَهَا فَإِن فَزَفْفَ حمزہ زیر نون ان نون کے وجہ زمیں حمزہ کی زیر کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑیں گے فَإِن تَوَى تَوَى کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑیں گے تَوَى کی زبر کو کیونکہ لام کے اوپر شیط ہے تَوَى زبر لام تَلَّان زبلہ تَلَّقَوْفْزَبْقَوْ یہ کاف موٹا عددہ کیا جاتا ہے قَوَى زبر قَوْفْ هَا زبر علی بھا تلقاها فلا تحل لہو فلا فازفا لامزباللی فلا فلا تحل لہو تازب دا حاکیز ایک علام کے ساتھ ملائے گی کیونکہ علام کے بشارت ہے حاکیز ایک علام کے ساتھ ملائے گی تحل لامزباللہ ہا الٹا پیش ہو الٹا پیش کو ہم ایک حرکت نمبر عطا کریں گے تاہل لہو فلا تحل لہو مم بعد ہتا ہا زبر تا حتہ کرزبر کرزبر کو ایک حرکت لمبا عطا کریں گے ہا کی زبر کو تا کے ساتھ ملاتے پہ پڑیں گے کیونکہ تا کے پر شرد ہے ہا زبر تا حتہ کرزبر تا حتہ تا کیہا تازب نونتن کیونکہ نون کے پر جذب ہے اس لئے تا کی زبر کو نون کے ساتھ ملاتے پہ پڑیں گے تا زبر نون تن قاضر کی حاضر ہا تن کے ہا زو جن غیرہو زو جن زا زبر و زو جزم ہے زا کی زبر کو و کے ساتھ ملیں گے زا زبر و زو جن دو زبر علف جن زو جن غیرہو غین کی زبر کو یا کے ساتھ ملیں گے کیونکہ یا کے پر جزم ہے غین زبر یا غیرہ غیرہا الٹا پش ہو غیرہو زو جن غیرہو فا انتلقہا فا انتلقہا فلا جناح فلا جناح علیہیما علیہی آئین زبر علیہی حاضر ہی علیہی میم زبر اب جانتے ہیں کہ مد کے اوپر حمزہ کے اوپر مد ہے تو اس کو ہم لمبہ ادا کریں گے علیہیما علیہیما حمزہ زبر آ حمزہ کی زبر کو ہم یا کے ساتھ ملاتے پر پڑھیں گے کیونکہ یا کے پر شہد ہے اور یہ نون ساکین ہے اس کے پر جزم ہے ٹھیک ہے اس لئے حمزہ کی زبر کو یا کے ساتھ ملیں گے حمزہ زبر این یتروجہ انزن یہاں دیکھیں زوا کے زبر کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے پر شہد ہے اور جب ہی نون کے پر شہد آتی ہے تو وہاں پر ہونہ بھی ادا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں حمزہ کے اوپر مد ہے تو اس کو لمبہ بھی ادا کریں گے انزن این یقیما این حمزہ کے زبر کو یا کے ساتھ ملیں گے کیونکہ یا کے پر شہد ہے اور یہ نون ساکین ہے اس لئے حمزہ کے زبر کو یا کے ساتھ ملائیں گے حمزہ زبر یا این یا پیجو این یو قاضی یا قیم زبر علیف ما این یقیما حدود اللہ حدود اللہ وطل کا وطل کا تازے نام تل قاضر کا وطل کا حدود اللہ یہاں لکھا نام اٹھا دا کی جائے گا کیونکہ علاقہ نام سے پہلے پیش ہے حدود اللہ یو بیجنو یا پیجو بہت زبر یا بیجنو پیشنو خریز زبر یو بیجنو یو بیجنو لیکوم یا علامون لیکوم مئیم کی دوزر کو یا کے ساتھ ملائیں گے مئیم دوزر یا مئین کیونکہ یا کے پر شاید ہے اس لئے یا کی زبر کو آئین کے ساتھ ملائیں گے یا زبر آئین یا کیونکہ آئین کے پر جسم ہے لیکوم یعلمون فانتلقها فلا تحل له من بعث حتى تنكه زوجا غيره فانتلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا انزلنا ان يقیما حدود الله و تلک حدود الله يبینوها لیکوم یعلمون وإذا وذبر وحمدى زرعی وإذا زبر علی ز 법ر وإذا زالکن شرد نور환ی سے عدا کریں وإذا طلق طلقتم النساء طلق تواء ازبرا کو اللہم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اللہم کے اوپر شد ہے تو عزب اللہم تل لانزر کاف لک تل لک تا پیشتو تل لک تو میم کی پیش کو نون کے ساتھ ملائیں گے نون کے پر شد ہے اور جب ہی نون کے پر شد آتی ہے تو وہاں پہ غنبی ادا کیا جاتا ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا فَبَلَغْنَا فَازَبَا فَازَبَا فَبَلَغْنَا غوائن کے پر جزم ہے تو اس لئے لام کی سبر کو غوائن کے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے فَبَلَغْنُ زَبَلْنَا فَبَلَغْنَا اجَلَا یہاں دیکھیں نون کے پر شد ہے تو ہاں کی پیش کو نون کے ساتھ ملائیں گے ہاں پیش نون ہن اجَلَا ہن فَأَمْسِكُو ہن فَازَفَا نون کے پر شد ہے تو ہاں کی پیش کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور جب ہی نون کے پر شد ہوتی ہے تو وہاں پر غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے فَأَمْسِكُو ہن فَأَمْسِكُو ہن بِمَعْرُوفٍ بِمَعْرُوفٍ او سَرِّحُ ہن سین زبر را سر را زیری سر را کے پر شد ہے اس لئے سین کی زبر کو را کے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے سر ہاں پیش وہو سر ہاں پیش نون ہن نون کے پر شد ہے اس لئے ہاں کی پیش کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور جب نون کے پر شد ہوتی ہے تو وہاں پر غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے او سر ہن او سر ہن بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَا رَن دِرَا رَا دوازِدی روازب علی فروا دیروا را کی دو زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس لام کے پر شد ہے را دوزب علام رل لامزلی دیرار اللی تازب آنتا تازب تاہ 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 دال پیش وہ دو تاہ تاہ دو دیرار اللی تاہ تاہ دو وَمَن يَفْعَل مِن کی زبر کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے پر شاد ہے مِن زبر جا مِن یا زبر فَيَفْعَل وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ فَقَد فَقَد ظَلَمَ فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ یہاں دیکھیں ہم زاکر پر ماد ہے تو اس کلمہ آدھا کریں گے وَلَا تَتَّخِذُ آیَاتِ اللَّهِ یہاں دیکھیں ہمزہ کے پر بھی کھڑی زبر ہے یا کے پر بھی کھڑی زبر ہے تو یہاں پر ان دونوں حروف کو ایک ارکت لمباتا کریں گے اور یہاں دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے زیر آگیا ہے تو اللہ کا نام یہاں پر بھاریکاتہ کیا جائے گا ٹھیک ہے آیاتِ اللَّهِ آیاتِ اللَّهِ حُزُو وَذْكُرُ حَاپِس حُزُو حُزُو ملائیں گے کیونکہ اس واقعے پر شاید ہے واو دوز واو 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 وَذْكُرُ حُزُو وَذْكُرُ حُزُو وَذْكُرُ نِعْمَتَ اللَّهِ یہاں اللہ کا نام اٹھا تھا کہے جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر آگیا ہے حُزُو وَذْكُرُ حُزُو وَذْكُرُ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم عَلَيْكُم وَمَا اَنزَلَ وَمَا اَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ آپ یہاں دیکھیں کہ کعب پیش مئم کم یہ مئم ساکن ہے تو اس مئم کے ساتھ ملائیں گے کعب کی پیش کو کیونکہ اس مئم کے پر شاید ہے اور جب ہی مئم کے پر شاید آتی ہے تو وہاں پر غنہ بھی عدا کیا جائے گا اسی طرح دیکھیں نون کی زبر کو علام کے ساتھ ملائیں گے اسلام کے پر جزم ہے تاکہ برکھری زبر ہے تو اس کو ایک حرکت لمبا ادا کریں گے عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَعَذَلْنَا وَالْحَاذِقَافِقْ وَالْحِكْمِ زَمَّةَ عَذَلْتِ وَالْحِكْمَةِ ٹھیک ہے یَعِذُكُمْ بِ اللہ کا نام یہاں پر موٹ آدھا کیا جائے گا کیونکہ اللہ کی نام سے پہلے پیش ہے ٹھیک ہے وَالْحِكُمْ لَحَاذِقُمْ حمزہ کے برماتے ہیں تو اس لئے اس کو لمباتا کریں گے وَالَمُوا اَنَّ اللَّهَ یہاں دیکھیں نون کے پر شاہد ہے اور جب ہی نون کے پر شاہد ہوتی ہے تو وہاں پر غنہ آدھا کیا جاتا ہے یہاں غنہ آدھا کریں گے یہاں دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا نام بھی یہاں پر موٹ آدھا کیا جائے گا ٹھیک ہے اَنَّ اللَّهَ وَالَمُوا اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ چلیں آج کے سفر کی دورہ ہی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَانْتَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجًا غَيْرَهُ فَانْتَلْقَهَا فَلَا جُنَاهَا أَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَأَا اِنْ زَنَّا اَنْ يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِكُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمِنْ يَفْأَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْزُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ پاک سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے اس پر عمل کرنے اور اس میں غور فکر کرنے کے ہمیں توفیقاتہ فرمائیں آمین یا رب العالمین